پاکستان نے اب تک چار جنگیں لیکن لوگ شاید ہی یہ جانتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ ایک لڑائی اور لڑی گئی تھی کیا فائنلی بننے جا رہی ہے گدر ٹو امیشہ پٹین نے کونسی جھلک پیش کی ہے فائنلی جس کا انتظار تھا وہ ٹائم آ ہی گیا اور امیشہ پٹین نے خود اس کی جھلک پیش کی ہے گدر کا انتظار ہمیں سالوں سے ہے سال دوہزار میں ریلیس ہوئی تھی اور آج اتنے سالوں بعد بھی فائنس میں وہی کریز دیکھنے کو مل رہا ہے جب خبر آئی تو کسی کو یقین نہیں ہوا لیکن اب اوفیشیل یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ گدر ٹو آنے جا رہی ہے کیونکہ امیشہ پٹین نے خود ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اورنج کلر کا انہوں نے دپٹہ ڈالا ہوا ہے گلے میں منگل سوتر مانگ بھری ہوئی وہی شکینہ جو کی 21 سال پہلے تھی وہی خوبصورتی ان کی نظر آ رہی ہے ساتھ میں سنی پاجی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ریڈ کلر کا کرتہ پہنا ہوا ہے سر پر بگ باندھی ہوئی ہے اور پھر وہی یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں پوری دو تصویریں شیئر کی ہے اور بتا دیا ہے کہ فائنلی گدر ٹو آنے والی ہے اور اس کا مہرت شاٹ انہوں نے ہم سب کے لئے شیئر کیا آپ کو بتا دیں گدر ٹو کی کہانی وہی سے شروع ہوگی جہاں پر گدر ختم ہوئی تھی اس بار جو ہمارے تارہ سنگھ ہے وہ پاکستان جائیں گے اپنے بیٹے کے لئے پیشلی بار گئے تھے اپنی بیوی کے لئے اور اس بار بیٹے کے لئے جائیں گے وہی آپ کو بتا دیں پوری اوریجنل کاسٹ رکھی گئی ہے انیل شرما ہی سے ڈریک کر رہے ہیں انیل شرما کے بیٹے اتکرش اس وقت چھوٹے تھے جنہوں نے جیت کا کردار کیا تھا اور آج وہ بڑے ہو چکے ہیں اور وہی کردار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امیزنگ یہ سٹوری ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کو اسی سال کے اینڈ سے شروع کر دیا جائے گا اگلے سال اینڈ ٹک اس فلم کو ریلیز بھی کر دیا جانا ہے آپ کتنا ویٹ کر رہے گا تا ٹو کا نیچے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے دوسرے اپ ڈیٹس کے لئے سبسکرائب کریے گا ہمارے چینل